ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سانس کے امراض کے متعلقہ خواہیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں دور صاحب دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ دونوں بیماریاں کافی پرانی ہیں اور ان کے معاملے میں لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں ایسی غلط فہمیاں جن کی وجہ سے علاج کبھی کبھی مشکل ہونے لگتا ہے میں چاہوں گا آپ ان کا تھوڑا تذکرہ کریں جو آپ کے سامنے سوالات مریضوں کے آتے رہتے ہوں گے اور جن کی وجہ سے خاص کر ان کی بیماری کے علاج میں مشکلات پیش آتی ہوں گی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان بیماریوں کے مطالق ایسما اور سی او پی ڈی کے مطالق بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہو جو دائمی ہو مثلا شگر کی بیماری ہے بلڈ پرچر کی ہے جو ساتھ رہنے والی بیماری ہوتی ہیں اس سے مریض اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا وہ کہتا نہیں مجھے نہیں ہو سکتی بس تھوڑے دن کی ہے ڈاکٹر صاحب ختم تو ہو جائے گی تو جب تک لوگ یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ یہ ایک پرابلم ہے جو ہے اور اس کو آپ سے گزارہ کرنا ہے یہ ضرور ہے کہ اس میں آدمی کی موت نہیں آتی اور اس میں انسان بڑی نورمل زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کو صحیح طرح سے کنٹرول کریں تو سب سے پہلا مسئلہ ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ فوری آرام وادی دبائیں لے لیں اور جب پرابلم ٹھیک ہو گئے کیونکہ دیکھیں اسمہ جو ہے نا اور ایون سی او پی ڈی بھی یہ وقفوں وقفوں سے دوبارہ ہوتی ہے بیچ میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے تو جب وہ سوزش وغیرہ ختم ہو یا کوئی انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے ہو جائے تو جب وہ نورمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دبائیں ساری چھوڑ دیتا ہے اور کچھ ڈاکٹرز بھی جو ہے انہیں کنٹرول کرنے والی دوائیاں کنٹرولرز تجویز نہیں کرتے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض غور کریں شروع سالوں میں ان کو سال میں کبھی ایک دفعہ ہوتا ہوگا یا دو دفعہ پھر سال میں تین چار دفعہ ہونے لگا پھر مہینے میں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا یہ کیوں ہوا تھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے کنٹرول کرنے والی دوائیاں استعمال نہیں کی اور وہ مرض بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور اب دائمی ہو گیا بلکہ ایڈوانس کیسز میں دمہ اور سی او پی ڈی میں تفریخ نہیں کی جا سکتی وہ دونوں بلکل یعنی کے مستقل پرابلمز بن جاتی ہیں تو دوسرا پرابلم میں نے جو بتایا کہ کنٹرول کرنے والی دوائیاں نہیں لیتے مریض یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تیسری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ ٹیبلٹس تو انہیں گوارہ ہوتی ہیں وہ دس دس سال ٹیبلٹ کھا لیں گے لیکن جیسے ہی ڈاکٹر انہیں انہیلر تجویز کریں تو اس سے بھاگتے ہیں انہیلر کے بارے میں اسی طرح کی غلط فہمیاں ہیں جیسے انسلین کے بارے میں شگر کے علاج میں کہ جناب یہ آخری ہے اور اب کوئی دوائی کام نہیں کرے گئے سب بیکار کی بات ہیں میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں کہ یوکے میں پرطانیہ میں ایک سروے کیا گیا آج سے کوئی دس سال پہلے کی بات کہ انہیں کہا گیا کہ ہم ایک نئی دوائے ایسما کے لیے لا رہے ہیں آپ اسے ٹیبلٹ کی شکل میں لینا پسند کریں گے انہیلر کی شکل میں تو زیادہ تر مریضوں نے کہا ہم انہیلر کی شکل میں پسند کریں گے وہ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیلر لیتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ اتنی آسان دوائے تو بہرحال ٹیبلٹس سے کہیں زیادہ سیف ہیں انہیلر یہ کوئی آخری دوائی نہیں ایکچلی یہ دوائی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو انہیلر جو ہوتا ہے دوائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ صرف آپ کو پھیپڑے میں پہنچانے کا ایک طریقہ ہے اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں جہاں سے وہ دیر سے پہنچے گی وہ دیر سے بھی پہنچتی ہے اس کی ایک بہت بڑی مقدار باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے دل میں بھی جاتی ہے پھیپڑے میں چلی جاتی ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے اگر آپ کی آنکھ سرکھ ہو جائے تو آپ گولی کھائیں گے یا آنکھ میں قطرے ڈالیں گے آنکھ میں قطرے ڈالیں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹ پہنچانے کا طریقہ ہے سکن پہ اگر کوئی الرجی ہو جائے تو آپ ٹیوب لگاتے ہیں کی نہیں لگاتے ہیں اسی طرح آپ سمجھیں کہ انہیلر کوئی دوائی نہیں ہے بلکہ پھیپڑے کے اندر دوائی پہنچانے کا ایک طریقہ ہے تو یہ لوگ بہت اس سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے چوتھی چیز یہ ہوتی ہے دکٹر اکرام جس کی طرف ہمیں زور دینا چاہیے وہ یہ کہ پرہیز جو ہے وہ ان چیزوں سے کرتے ہیں جن چیزوں کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں مثلا چامل سے دہی سے ٹھنڈے سے کھٹے سے وغیرہ فروٹ سے اور جن چیزوں کا سائنسی ثبوت موجود ہے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے جیسے میں نے بتایا مٹی دھوان سپری وغیرہ سگرٹ سموکنگ بزاتے خود جو ہے کتنا محلک چیز ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز کرتی ہیں جن سے ہم نہیں بچ سکتے وہ ہمارے اختیار میں نہیں مثلا مٹی کے علاوہ جو سب سے زیادہ ایسما پروڈیوز کرنے والی چیز ہے جو اس سے علامتیں ہو سکتی ہیں وہ نزلہ زکام ہے کولڈ آم فلو وغیرہ کی ہوتی یہ اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں مٹی دھوان سپری وغیرہ سگرٹ سموکنگ جن سے بچا جا سکتے ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں تو ان سے ہم پرہیز نہیں کرتے اور غزائی پرہیز پر لگے رہتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے روح صاحب ہمارے پروگرام کی توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سانس کی تمام بیماریاں مولک نہیں ہوتی ان میں سے اکثر بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول میں آ سکتی ہیں ان کو انتہائی کم میڈیسنز کے ساتھ جن میں آج کل جو موڈرن میڈیسنز دستیاب ہیں ان میں سائیڈ ایفیکس بھی بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آسانی کے ساتھ کنٹرول میں لائے جا سکتا ہے ضرورت صرف اس بات کی سمجھنے کی ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے دوائیاں لیجئے اور ساتھ میں وہ تمام چیزیں جو ان سانس کی بیماریاں کو بڑھا سکتی ہیں نقصان دے سکتی ہیں جس میں سر فہرے سگرٹ سموکنگ ہے اور شیشہ سموکنگ ہے اور تمباکو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں سے بچیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے تمام سانس کی بیماریاں یہ آسانی کے ساتھ کنٹرول میں نہ آ سکیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر کہ آج آپ تشریف لائے سہم موضوع پر ہم سے بات کی بہت شکریہ ناظرین ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے بیچ میں تذکرہ کیا تھا ایکسیپٹنس کا کچھ معاملوں میں یا یوں سمجھ دیجئے کہ زندگی میں ایکسیپٹنس بہت ضروری ہوتی ہے انسان مکمل تب ہی ہوتا ہے جب وہ اپنی خوبیوں اور ساتھ میں خامیوں کو پہچانے اور ان کو ایکسیپٹ کرے اور ان کے حساب سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں یہی معاملہ بلکل بیماریوں کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے جب ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے تو بہترین عمل یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کا علاج کروانے کی کوشش کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت پر جہاں تک ممکن ہو سکے عمل کریں تاکہ آپ کے علاج کے جو فوائد ہیں وہ صحیح وقت پر اور صحیح طور پر سامنے آ سکیں نہ کہ آپ صرف اپنے آپ کو اس مفروضے پر رکھیں کہ آپ بیمار نہیں ہیں یا یہ ہے کہ آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں اور اپنے طور پر کوششیں کرتے 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 اپنی بیماری کو اس نہج پر لے جائیں جہاں پر بہتر علاج ممکن ہی نہ رہے یہ اپنی زندگی کو خود دشوار بنانے کے مترادف ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی